ایگزیکیٹو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس تحصیل دار سورن کورٹ کی جانب سے آج ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں سورن کورٹ کی عوام کو انفارم کیا گیا ہے کہ چھوٹے معاملات کو لے کر نیشنل ہائی ویز پاتھ ویز یا لنک روڈز کو بلاک نہ کیا جائے چونکہ نوٹس کے مطابق انڈین پینل کورٹ کے متعلقہ سیکشنز کے تحت ایسا کرنا قابل سزا ایکٹ ہے اور اگر کوئی بھی شخص اس طریقے کی ان لیگل ایکٹیوٹیز میں پایا گیا تو ذابطے کے تحت کاروائی سر انجام دی جائے گی اور سختی کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا میں معذرت خواہ اس لیے بھی ہوں چونکہ بارہا براہ راست آپ تک یہ خبر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نیٹورک کنیکٹیویٹی کا کوئی ایشو ہے اس وجہ سے جو براہ راست نشریات ہے یہ ڈسکنیکٹ بھی ہو رہا ہے لہٰذا دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک اس خبر کو پہنچا سکیں تیسلدار سورنکورٹ جو ایگزیکیٹیو میجسٹریٹ فرس کلاس ہے ان کی جانب سے ایک نوٹس آج زیرے نمبر اوکیو ابلیگ ایسکیٹی ابلیگ پانچ سو بائیس جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابزرو یہ کیا جا رہا ہے سورنکورٹ میں لوگ چھوٹے معاملات کو لے کر نیشنل ہائی ویز پاتھ ویز یا لنک روڈز کو بلوگ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کوئی بھی جانکاری سبڈویجنل انتظامیہ یا تحصیل انتظامیہ کو نہیں ہوتی ہے جس وجہ سے عام راگیر عام مسافر جو ہیں وہ دکتوں کا سامنا کرتے ہیں تکلیف کا پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں نوٹس میں یہ کہا گیا ہے چونکہ انڈین پینل کورٹ کے تحت ایسا کرنا کو بلوگ کرنا جو ہے وہ قابل سزا ایکٹ ہے اور اگر اس طریقے کی اس نوٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ انفارم کیا جا رہا ہے پبلی کو اگر اس طریقے کی ان لیگل ایکٹیوٹیز میں کوئی انوالو ہوتا ہے تو اس کے ایک تو اس کے ساتھ سختی کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا آئرن ہینڈلز کا استعمال کیا گیا ہے کہاں ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا اور ضابطے کے تحت کاروائی بھی سر انجام دی جائے گی چھوٹے معاملات پیٹی میٹرز جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ کون سے میٹرز ہیں بہرحال اتنا اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ایسے چھوٹے معاملات جن کے لیے اعتجام اس طریقے کی انوالو ہوتا ہے تو ضابطے کی تحت کاروائی سر انجام دی جائے گی ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو بتاؤں چونکہ بڑائے راست نشریات میں اس مرتبہ پھر سے ڈس کنیکشن ہوا ہے میں امید کروں گا کہ آپ تک یہ پوری خبر پہنچ پائے تیسلدار سورنکورٹ ایگزیکیٹیو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی جانب سے جو نوٹس ایشو کیا گیا ہے اگرچہ اس میں یہ تو نہیں کہا گیا ہے چھوٹے معاملات کون سے ہیں لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے ایسے چھوٹے معاملات جن کے لیے احتجاج کرنا ضروری نہیں ہے یا روڈ بلوگ کرنا ضروری نہیں ہے ابزرو یہ کیا گیا ہے ان کے مطابق کہ سورنکورٹ میں لوگ چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو وہ چھوٹے معاملات کو لے کر نیشنل ہائی ویز کو یا لنک روڈز کو پاتھ ویز کو بلوگ کر رہے ہیں اور بتایا یہ گیا ہے کہ چونکہ ایک تو سب ڈویزنل ایڈمنسٹریشن کو یا تحصیل ایڈمنسٹریشن کو اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے اور انڈین پینل کورٹ کے متعلقہ سیکشنز کے مطابق ایسا کرنا یعنی رکاوٹ پیدا کرنا یا روڈز کو بلوگ کرنا جو ہے وہ قابل سزا فیل ہے ایکٹ ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اس نوٹس کے ذریعے سے جو نوٹس زیرے نمبر اوکیو ابلیگ ایسکیٹی ابلیگ پانچ سو بائیز آ گیا ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کو بھی انفارم نہیں کیا جاتا ہے اور چھوٹے معاملات کو لے کر جو یہ روڈز بلوگ ہو جاتی ہیں اس وجہ سے عام راہ گیر کمیوٹرز جو ہیں جو مسافر ہیں وہ شدید دکتوں کا پریشانیوں کا تکلیف کا سامنا کرتے ہیں لہٰذا اس نوٹس کے ذریعے سے جو ہے بھی ڈس کنیکشن بتا رہا ہے ہم نے بارہ آب تک یہ خبر پہنچانے کی کوشش کی نیٹورک کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہے یہ ڈس کنیکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے لیکن پھر سے تیسری مرتبہ میں اسی برائے راست نشریات میں آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں دوبارہ سے جنہوں نے سنی ان سے معذرت کے ساتھ لیکن جنہوں نے یہ خبر نہیں سنی ان کے لیے دوبارہ سے یہ دور آ رہا ہوں کہ ایگزیکیٹیو میجسٹری تحصلدار سورن کورٹ کی جانب سے نوٹس ایشو کیا گیا ہے کہ چھوٹے معاملات کو لے کر سورن کورٹ میں لوگ چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو وہ نیشنل ہائی ویز لنک روڈز یا پاتھ ویز کو بلوک کر رہے ہیں جس وجہ سے ایک تو سب نویجنل ایڈمنسٹریشن یا تحصیل ایڈمنسٹریشن کو جانکاری نہیں ہوتی ہے کمیوٹرز پریشانی کا سامنا کرتے ہیں یہ چھوٹے معاملات کیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ یا کوئی بیشارہ نہیں دیا گیا ہے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو چھوٹے معاملات ہیں ان کو لے کر جو روڈز بلاک ہوتی ہیں ان سے کمیوٹرز کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نوٹس میں کہا گیا ہے انڈین پینل کورٹ کے متعلقہ سیکشنز کے مطابق یا ان کے تحت جو ہے ایسا کرنا قابل سزا ایکٹ ہے یعنی رکاوٹ پیدا کرنا قابل سزا جو ہے وہ فیل ہے ایکٹ ہے اور اگر اس نوٹس کے ذریعے سے سورن کورٹ کی پبلک کو انفارم کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یا کسی طریقے بھی لوگ جو ہیں اس میں انوال پائے جاتے ہیں ایسے الیگل ایکٹیوٹیز میں تو ضابطے کے تحت کاروائی سر انجام دی جائے گی اور آئرن ہینڈ لفظ کا استعمال کیا گیا ہے یعنی سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کو کہا گیا ہے یہ جو نوٹس ہے برائے راست اس نشریات کے ختم ہونے کے بعد